آیا پرکشہوں کا موسم یا آنے والا ہے اور اب ضرورت پڑے گی ایمپورڈنٹ پرسن کی نمسکار میں ہو یوپکاس اور ہم سب جھوڑ چکے ہیں گائیڈ لائن کوچنگ کے یوٹیوب چینل پر آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں جو بوٹس ایگزام میں ایمپورڈنٹ پرسن آئیں گے یہ ایک پلی لیسٹ جو اس کے لیے گائیڈ لائن کوچنگ کے یوٹیوب چینل پر بنا ہوگا آپ اس میں آسانی سے پرسنوں کے اتر پا سکتے ہیں جو ایمپورڈنٹ پرسن ہوں گے اس کے پرسن آپ کو وہاں مل جائیں گے جو جتنی مدد ہو سکتی ہے میرے طرف سے وہ کی جائے گے حلال چلتے ہیں پہلے پرسن کے طرف اور پہلا پرسن جو ہے ایمپورڈنٹ پرسن ہے تو اس کے طرف چلتے ہیں اور پہلا پرسن ہے write down differences between electric lines of forces and magnetic lines of forces ارحال ویدیو تیے چمکیے چھے آنی electric field lines مطلب ویدیو تیبل کی ریکھا اور چمکیے بل کی ریکھا کے بیچ میں differences کیا ہے یہ دونوں جو آنی دونوں کا جو دونوں concept دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے مائیکل فیرارڈی کے دوارا differences ہیں اور چاہے electric field lines ہو یا magnetic field lines ہو these lines are the means to represent the fields اور آپ electric field lines جو ہیں اس کے جاریے ہم لوگ electric field کے یعنی کسی بھی چارج کے electric field جو electric field کا formation ہوتا ہے اس کو picturally درسا سکتے ہیں اور magnetic field lines بھی means ہے جس کے جاریے ہم لوگ magnetic field کو درسا سکتے ہیں by diagram by drawing the diagram اس کے طرف چلتے ہیں تو مائیکل فرارڈیو نے پہلے چاہے ہم لوگ آتے ہیں electric lines of forces کسے ہی کہا جاتا ہے ہرنے electric lines of forces اور electric field lines دونوں کومن ہیں اور دونوں بھی differences کیا ہیں دونوں جو ہے physical significance پر آدھارت ہے جسے electric field ہوا اس کا ایک پرواہاوچھیتر ہوگا اس کے پرواہاوچھیتر میں اگر بھینسیلی small charge کو ہم لوگ رکھتے ہیں تو یہ force exert کرتا ہے اور that force will move away from that source charges جس کو جو field بناتا ہے اس کو ہم لوگا source charge کرتے ہیں تو فیلال یہاں ہم لوگ اتنا ڈیپ میں نہیں جا کر کہ اس question کا solution کرتے ہیں اور سیدھا آتے ہیں کہ electric lines of forces can be drawn around the static charge جب charge static ہوتا ہے تو چاروں طرف electric field کا آنے وہاں جو reason affected zone جو ہوتا ہے affected reason جو چھتر ہوتا ہے اس کو electric field کہتے ہیں اور ایک charge جب ریسٹ میں رہے گا تو اس کے پرواہو کو درشانے کے لیے ہم لوگ electric lines of forces آنی ویدیوطبل کی ریکھا کو درشاتے ہیں positive charge کے لیے radially outward ہوتا ہے جبکہ negative charge کے لیے radially inward ہوتا ہے نکاح تے سمجھ دے یا terminate کرتے سمجھ یہ بات کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ electric field line charge بڑی پر permanent decolar ہو تو چاہرے سب سے پہلا بات آ گیا کہ electric lines of forces can be drawn around the static charge دوسرے طرف کیا کہا رہا ہے بھائی magnetic lines of forces can be drawn around moving charges جیسے کہ سب کو پتا ہے کیونکہ اس لیمت بہت آگے نکل چکا ہوگا تو سب کو پتا ہوگا کہ moving charges جو ہوتے ہیں آنے moving ایک charge جب move کرتا ہے تو اس کے چاروں طرف کا جو چھتر ہوگا آنے ان پوائنس بہریاں ہوگا اور لیسی طرف سے کیا ہوتا ہے magnetic field ہوتا ہے اور اس magnetic field کو درسانے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں تو magnetic field lines آنے چمب کیے بل کی ریکھا کے سہارا لیتے ہیں یہ سیدھا difference ہے چارج جب ریسٹ میں رہے گا this is the high class difference تو examiner کا hat action یہاں رہے گا electric lines of forces can be drawn وانہ ورد چارج جب ریسٹ آنے جب ویدیو آنے جو چارج ریسٹ میں رہے تو اس کے electric field کو درسانے کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں electric lines of force جو کالپنی رکھائیں ہوتی ہیں اور اگر وہی چارج موسن میں ہو موم کر رہا ہو گتیبان ہو تو اس کے چاروں طرف ہم لوگ magnetic lines of forces کھیجتے ہیں اب آگے آتے ہیں electric lines of forces cannot pass through the conductors yes of course electric field lines کبھی بھی conductor سے cross نہیں کرتا ہے جب ki magnetic field lines جو ہوتے ہیں can pass through the conductor لیکن magnetic field lines جو ہوتے ہیں وہ conductor سے ہو کر گزر جاتے ہیں اب یہ کیوں نہیں ہوتا electric lines of forces کیوں نہیں بھی جل سکتا تو جرا سا اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں جیسے کی Michael Ferrade کا یہ کہنا تھا کہ positive charges سے بلکی ری خائیں electric lines and forces نکلتی ہیں اب ایک conductor جو اس کے سامنے جیسے ہم لوگ پتا ہے کہ conductor سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ ایک conductor کے پاس room temperature اور free electron کی سنخیائیں بہت ادھیک ہوتی ہیں اب یہ دیکھیں اس کا nature نکالتے سمیح دھیان رکھیں گے 90 degree ہوگا تو جیسے ہی conductor سے touch کرے گا conductor کے پاس جائے سامنے میں کون آیا electron آیا جس ایٹم سے نکلا وہ کیا ہو جائے گا positive اور پھر یہاں سے دیکھیں electric field line گزر گیا یا یہاں سے آپ کا جو بیچ میں conductor ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں سے نہیں گزر رہا ہے لیکن یہ کیا ہونا چاہیے conductor ہونا چاہیے ارثات ساف ہو گیا کہ conductor کے electric field line نہیں گزر سکتے ہیں اب دوسرے طرف یہ بات کہا گیا magnetic lines of forces can pass through the conductor ایک دم pass کرتا ہے یہ Michael Faraday کا beauty ہے magnetic field جو ہوتے ہیں magnetic lines of forces سے ہو کر گزرتے ہیں مگر کیوں دیکھیں جتنا بھی magnet ہے جو بھی magnet ہم لوگ بناتے ہیں artificial is جس کا استعمال کیا جاتا ہے ویسے current carrying conductor بھی کیا ہوتا ہے magnet ہوتا ہے بھٹ یہاں classical magnet کی بات کر رہے ہیں تو جیسے bar magnet ہوا موسی کا magnet ہوتے ہیں وہ سب کی سب بنے ہوتے ہیں کیسے ایرن ہوا سٹیل ہوا ایل نیکو ہوا ایل کو میکس ہوا ٹیکو نے لیا جو لیا جا رہا رہا ہے اسی سے magnet بنتا ہے سب ہی جانتے ہوں گے تو یہ magnet کیا ہوتے ہیں جس سے مگنٹ آپ بنا رہے ہیں بھائی صاحب وہ conductor ہے آپ جب آپ کمال دیکھ کس کا مائکل فیرادے کے exemption کا جیسی کی ہم لوگ یہاں ایک consider کر رہے ہیں بار magnet ہندی میں چھڑ چمبک کہتے ہیں چلے NLS باہر میں magnetic فیلڈ لائن کا direction ہم لوگ لیتے ہیں کدھر سے کدھر جی تو نورد سے شاہد کے طرف لیکن اسی exemption کے انصار کیا ہوتا ہے کہ یہی فیلڈ لائن اندر میں شاہد سے نورد کے طرف جائے گا اب یہاں دیکھ کیا ہو رہا ہے یہ loop کا مطلب ہوا close بات بند پریپت یہ بن گیا کیا loop ٹھیک اب یہاں ایک بات دیکھنا ہے کہ جو ہوتے ہیں وہ کنڈکٹر آدھے آپ کو مل جائے گا کہ loop transformation کرتا ہے لیکن یہاں بات سمجھنا ہے کیا بولا گیا جی تو electric lines can pass through the conductor لیکن magnetic field lines جو ہوتا ہے وہ conductor کے across چلا جاتا ہے جیسے اب آپ کو بتایا گیا کہ ایک magnet جو ہے وہ بنا ہوتا ہے conductor سے اب کیا ہوگا کہ جیسے بتایا جا کہ باہر سے magnetic field line north سے south جگر اندر میں دیکھیں اندر میں کیا ہو رہا ہے اندر میں south سے north کے طرف جا رہا ہے اسے پرمانک ہوتا ہے کہ magnetic field lines magnet کے اندر آنی conductor کے اندر پار کر سکتا ہے اب آتے ہیں تیسری نمبر کے طرف اور تیسرا نمبر difference کیا ہے اس کے طرف چلتے ہیں تو this is third number یہ تیسرا number difference ہے اور تیسری number difference میں ہم دوک چلتے ہے تیسرا number difference this is third number difference اور third number difference کہتا ہے کہ electric lines of forces cannot form the loop پہلے چرچہ کر رہے تھے کہ electric field lines جو ہوتے ہیں وہ loop form نہیں کر سکتے جیسے کہ ہم لوگ کو ابھی پتا ہے ہے پہلے سے آپ جانتے ہیں کہ electric field lines کا orientation مانا جاتا ہے تو تھوڑا سا سوچ یہ positive nature ہوگا جائر سی بات ہے loop بنانے کے لیے یہ پھر واپس یہاں اس کو آنا چاہیے جو کہ نہیں آئے گا کیونکہ یہ nature میں positive اور ویسے بھی یہ loop اس لیے بھی بات ہوئی کہ ایک magnet کیا ہوتا ہے جیسے یہ رہا N and S North and South Pol سب کو پتا ہے ایسے magnet ہوتے ہیں جن کے Pols نہیں ہوتے ہیں ایسے بھی magnet ہوں گے جس کے بہت سارے Pols ہوں گے تو یہاں فیلال ہم چچا کر رہے ڈیفرنس میں اور یہاں دیکھئے کیا ہوگا کہ باہر میں North سے South کے طرف Magnetic Field ہوتا ہے لیکن اندر میں South سے North کے طرف چلا جائے گا اس کا مطلب بن گیا نہ loop بند پریبت بن جاتا ہے تو یہ form کر سکتا ہے loop جب نحی کرے گا اب آتا ہے چوتھا نمبر ڈیفرنس electric lines of forces cannot form the loops یہ electric lines of forces loops نہیں بلا سکتے ہیں magnetic field lines یہ جو ہے یہ آپ کا discuss ہو چکا ہے تو اب آگے آتے ہیں چوتھے نمبر پر اور چوتھا نمبر کیا بولتا ہے دیکھے electric lines of forces are always directed from positive to negative charges اور negative lines of forces may be directed from negative to positive charges ارثہ یہاں کیا ہو رہا ہے کہ electric lines of forces جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو دکھانا ہوگا positive charge سے negative charge تک ہو گیا یہ terminate کر جاتا ہے negative charge میں آئے گا اور یہ جگہ پر کر جاتا ہے یہاں دا انڈو ہو جائے گا جب کی magnetic میں کیا ہو رہا تھا کہ باہر میں باہر magnetic کے باہر میں ہم لوگ magnetic field line باہر میں درس آ رہے تھے south سے north لیکن یہ والا دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ north جو ہوتا ہے وہ positive magnetic charge ہوتا ہے اور south کے پاس negative magnetic charge ہوتا ہے تو اندر میں magnetic field ka direction آنی magnetic field alliance جو ہوتے ہیں وہ south سے north ہو سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہو گیا کی electric field alliance کے دیشائیں شونی ستھ ہوتی ہیں لیکن آنی یہ electric lines of forces always directed negative charge لیکن magnetic case میں کیا ہوگا کی یہ forces جو ہوتے ہیں magnetic lines of forces وہ direct ہو سکتا ہے negative سے positive مگر کیسے تو یہ جواب دیں گے بھائی north pole جو ہوتا ہے وہ positive nature ہوتا ہے اور south pole جو ہوتا ہے magnetic charge جو negative ہوتا ہے اس حرکے سے یہ travel کر سکتا آنی اس کا direction جو ہے negative سے positive بھی ہو سکتا ہے these are the major differences between the electric and magnetic field lines پہلا number تھا جو electric field lines can be or electric lines of forces can be drawn whenever the charges are at the rest لیکن وہ charges move کر شروع کر دے تو اس 4 سکتا ہے اور اس کا ایک گھرہ ثبوت یہ ہے کہ باہر میں magnetic field line north سے south کے طرف ڈائریکٹیڈ ہوتا ہے لیکن اندر میں south سے north کے طرف ہوتا ہے جتنے بھی conductors جتنے بھی magnets ہوتے ہیں سبھی conductors سے بنے ہوتے ہیں تو almost یہ بات ساویت ہوتا ہے کھی magnet کے اندر آنی magnetic field alliance conductor کے اندر پاس کر سکتا ہے اسی طرح سے ہم لوگ کا 3 number تھا electric lines of forces cannot form the loop جتنے بلکل صحیح جبکہ magnetic field چونکہ باہر میں north سے south north تو یہ magnetic loops آنی یہ loops بنا سکتے ہیں last moment میں ہم دیکھے کہ جو convention Michael Ferrari کے دورہ بنا گیا تھا کہ بھائی دیکھو اس کو positive سے negative ہی لے جانا تو positive سے negative ہوتا ہے لیکن جب ہم لوگ ایک magnet کو میں جاتے ہیں تو مہا پتا چلتا ہے کہ magnetic lines of forces کا direction negative کیونکہ south gold in nature which negative charges ہوتے ہیں negative charges ہوتے ہیں تو اس کا direction south سے north کے طرف بھی ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ کا چھوٹا چھوٹا پرسن جو ہوگا اس playlist میں آپ کو ہمیشہ ملتا رہے گا پھر اگلے پرسن کے ساتھ ملتے ہیں سب کو دھنیوات ملتا